ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آسمہ شنازی پروگرام ہے فیصلہ آپ کا گزشتہ کچھ دنوں سے کچھ ایسے سوالات اُبھر رہے ہیں جن کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کسی کے پاس شاید ہوگا بھی نہیں لیکن جو صورتحال ہے اس وقت اس میں بہت سارے لوگ اس کو کہہ رہے ہیں پاکستان نے بہت سارے مارشل لاؤز دیکھے ہیں لیکن اس وقت شاید کوئی ملہ مارشل لاؤ پاکستان کے اندر لگ چکا ہے جس میں چند لوگ جو ہیں وہ ڈکٹیٹ کروا رہے ہیں ٹھیک ہے ختم نبوت کے اوپر ہماری جانے قربان کوئی شخص اس پہ کامپرومائز نہیں کر سکتا لیکن اس کا ایک قانونی رستہ ہے جو کہ اختیار ہونا چاہیے اور اس کے لیے حکومت کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے اس معاملے کو لیکن جس طرح سے گروپ آف پیپل جو ہے وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے کہا جا رہا ہے ان کے سیاسی مقاصد ہیں اس کے پیچھے مذہبی مقاصد نہیں ہیں اس سے کافی زیادہ اس وقت کچھ لوگ جو ہیں وہ متفرق ہیں بلکہ ہم متفکر ہیں اور ہم سب ہی اس پہ پریشان ہیں کہ کس طرح سے کس ڈگر پہ اس ملک کو چلایا جائے گا کیا ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ریاست کا ٹوٹل سرنڈر ہو چکا ہے چند درجن لوگوں کے آگے سرنڈر ہے اور وفاقی وزیر قانون جو ہیں وہ مستعفی ہو چکے ہیں لیکن جو استیفہ مانگا جا رہا ہے وہ صوبائی وزیر قانون کے اوپر ہے میں اس سے پہلے کہ زیادہ کچھ بات کروں میں آپ کے سامنے سابق وزیر قانون زائد حامد صاحب کا جو استیفہ ہے اس کا مطن پڑنا چاہتے ہوں وہ یہ فرماتے ہیں کہ بطور مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ان کے خاتم النبیین ہونے پر مکمل اور بلا مشروط قطیت کے ساتھ اسے متعلق میرے ایمان پر لگنے والے بے بنیاد اور لغف الزامات کی وجہ سے میں شدید ذہنی عذیت میں مبتلا ہوں میں نے ختم نبوت سے میں کچھ چیدہ چیدہ پوائنٹس بیان کر رہی ہوں میں نے ختم نبوت سے متعلق قانون میں صراحت کردہ حلف نامے کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے ماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی لا محدود محبت کی تقرار کی اپنی ویڈیوز جاری کی میری اور میرے خاندان کی یہ خواہش ہے کہ ہم ختم نبوت کی خاطر اپنی جانے نچاور کریں بیس نومبر دوہزار سترہ کو یہ پی ایم ایل این کے بارے میں وہ فرما رہے ہیں کہ بیس نومبر دوہزار سترہ کو مجھے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے وفد کے چار ارکان سے ملنے کے لیے کہا گیا میں اس کو مجبور کہہ سکتی ہوں کہ مجبور کیا گیا مجھے سننے اور ویڈیو دیکھنے کے بعد انہوں نے سینیٹر راجہ زفر الحق احسن اقبال خاجہ سعاد رفیق بیریسٹر زفر اللہ رانہ سنا اللہ اور دیگر کے سامنے اعلانیہ طور پر یہ کہا ہے کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ احمدی نہیں تھا میں نے اقرار نامے حلف نامے کی اصل الفاظ کی بہالی اور فرمان دوہزار دو کے آرٹیکل سیون بی اور سیون سی کے شامل کرنے اور ان کے الفاظ کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا اور بھی بہت سی باتیں انہوں نے لکھی اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں نے اس وقت دوبارہ محترم وزیر آزم اور معزز پارٹی قیادت سے درخواست کی کہ ملک میں امن و امان اور ہم آہنگی کے مفاد میں مجھے دسبردار ہونے کی اجازت دی جائے اور انہوں نے کہا کہ میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرا استیفہ قبول کیا سوال یہ ہے کہ اب ایک کمیٹی کے سامنے پی ایم ایلین نے اپنے ایک وفاقی وزیر کو پیش کیا جنہوں نے کلمہ پڑھ کے سنایا جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ وہ مسلمان ہیں اور اب دوسرے وزیر کے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے جو کہ وزیر قانون پنجاب ہیں کہ وہ بھی اسی طرح کسی کے سامنے جائیں اور اپنے ایمان کا اقرار کریں ہم کس لیول اور کس درجے پہ آکے کھڑے ہو گئے ہیں کیا اقرار کر دینے سے صرف ہم مسلمان ہو جاتے ہیں اور کیا یہ کون فیصلہ کرے گا کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہیں اور ہم اپنے دین کے ساتھ جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں اور کیا ہم انارکی کی طرف نہیں بڑھے کیا ہم افرہ تفریقی طرف نہیں بڑھے اور ہم اس کی حد کیا ہے میرے لیے یہ سوال ایک طالب علم کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کی حد کیا ہوگی اور ہمارا معاشرہ کیا رخ اختیار کرے گا کس نے حلف نامہ کیا کس نے سالسی بنائی کس نے نہیں بنائی یہ بحث اپنی جگہ پہ ہے لیکن میرا خدشہ یہ ہے کہ ملک خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کا قصور وار کون ہوگا ذمہ وار کون ہوگا دوسری طلاعات ہیں کہ نگران سیٹ اپ کی تیاری کی جاری ہے اس کے لیے جسٹس وجیہ الدین سے رابطہ کیا گیا ہے کیا یہی واحد حل ہوگا کہ جو سیاسی حیجان ہے اس کو پولٹسائز کیا جائے اور اس کو پولٹیکل ایکٹیوٹی کے اندر ڈالا جائے تو شاید معاملہ حل ہو جائے کیا یہ آخری حل ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ماروی سرمت صاحبہ آپ ان کو سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں ریلی ٹائمز کے لیے لکھتی ہیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہے محترمہ آسمہ جہانگیر صاحبہ پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جن کا ذکر پاکستان کے طور پر بہت عالی لفظوں میں ہوتا ہے اور ہمیں ان پر بھی فخر ہے بہت بہت شکریہ جنرل ریٹائر اجاز وان صاحب اگین دفاعی تجزیہ نگار ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں بہت بہت شکریہ جنرل صاحب مذہر عباس صاحب معروف تجزیہ نگار ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے کراچی سے سب سے پہلے میں آسمہ جی آپ سے ہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ سیاسی معاملہ ہے مذہبی ہے جو بھی ہے لیکن ہم بڑھ کس طرف رہے ہیں دیکھیں جب آپ سیاست میں لاتے ہیں مذہب کو سیاست کے دور پر کھیلتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں تو پھر معاملے بہت بگڑ جاتے ہیں اور یہ بھی میں ساتھ ساتھ کہوں کہ جب آپ جھٹکے دیتے ہیں نا سیاست کو تب چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں کوئی ہمیں پی ایم ایل اینڈ سے لگاؤ نہیں ہے کوئی نواز شریف صاحب جو ہے میاں نواز شریف صاحب کوئی ہمارے رشتہ دار نہیں ہے ہم تو ہمارے لیڈر بھی نہیں ہیں اس طریقے سے مگر ہم کیوں اس چیز کے خلاف تھے کہ یہ دیکھیں یہ دھرنوں کی سیاست بند کی جائے اگر آج ایک انسان دھرنہ لائے ہے پھر دوسرا لائے گا پھر تیسرا لائے گا اور جو لوگ اس ملک کے اندر کئی صدیوں سے زیادہ آرگنائزڈ ہیں اور جن کی اب تو کھلے عام جن کی پوش پہ ماف کیجئے گا جنرل صاحب آپ کے کچھ اسٹابلشمنٹ کے ہاتھ ہیں اور جس آرگنائز طریقے سے وہ آئے ہزار روپیہ لے کے گئے اور ان کے پاس ٹیئر گیس ان کے پاس سب کچھ ہے یہ مذہبی بات تو نہیں ہے یہ تو بات ہے کہ آپ اٹھانا چاہتے ہیں آپ اس سسٹم کو لپیکنا چاہتے ہیں آج ایک کیا سیاستدان ہے کل دوسرا سیاستدان ہے لوگوں کے گھروں کو اٹیک کرنا تو میرا خیال ہے کہ یہ دور نہیں ہے کہ اور بھی لوگ اس کی زد میں آئیں گے اور اور انسٹیٹوشنز آئیں گی میں التجا کرتی ہوں التجا کرتی ہوں پارلمنٹ کو دیکھیں ہماری بقا پارلمنٹ میں ہے ہماری بقا اس آئین میں ہے ہماری بقا اس میں ہے کہ ہماری انسٹیٹوشنز جو ہیں وہ رول آف لو اور جمہوریت کے ساتھ چلیں وہ باہر بیٹھے ہوئے دھرنے والوں کی بات سن کے نہ فیصلے دیں اور نہ اپنی اپنینز بنائیں جہاں آپ خلا پیدا کریں گے آپ دنیا میں دیکھیں کس طرح مسلم ممالک میں خلا پیدا کر دی گئی ہے اور ان کا کیا حشر ہوا آج سیکٹیرین گیا شروع ہے میں آسمان بڑا مجھے دکھ ہوا کہ ہمارے یہاں پہ شیعہ ساتھی ہمارے شہری ان کو آج قتل کیا گیا تارگیٹ کلنگ ہوئی اور اگر ہم اس مسلک کے ہوتے ہم آج کتنے در کے بیٹھے ہوتے لیکن آسمان جی اس میں صرف کسور آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہنڈر پرسنٹ کسور ہے دیکھیں حکومت کا یہ ہے کہ حکومت ایک درو حکومت ہے مگر میں اگر اپنے آپ کو وہاں بٹھاؤں تو بھائی میں بھی در جاؤں جہاں پہ آپ یہ لے آئے ہیں کبھی ایک گروہ کبھی دوسرا گروہ کبھی تیسرا کبھی چوتھا یعنی جیسے کسی شکاری کے شکار ہو رہا ہوتا ہے اس کو کبھی یہاں بگاؤ کبھی وہاں بگاؤ کبھی یہاں سے مارو اور یہ صرف اس گورنمنٹ کے ساتھ تو نہیں ہوا پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ بھی یہ ہوا اس سے پیچھے بھی یہی چلتا ہے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے اس ملک سے اور کیا لینا ہے آپ نے آپ بتا دیں سر آنکھوں پہ ہم آپ کو دے دیں گے مگر یہ گیمز چھوڑ دیں جائے اور یہ گیمز اس لیے بھی کیونکہ دیکھیں انہوں نے جو گیمز کی ہیں ہمیشہ ہمارے ملک کے لوگوں نے موں کی کھائی یہ کیوں نہیں بہت زیادہ یہ جو الزام لگ رہا ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور جو سالسی ہوا وہ جو معایدہ ہوا اس کے اندر نام بھی آیا آپ یہ سمجھتے ہیں اور جو پیسے بانٹنے کی ویڈیو آئی یہ اسٹیبلشمنٹ پہ الزام کیوں لگ رہا ہے اس وقت اور کیوں لگنا چاہیے اور یہ کیا متحمل ہو سکتا ہے پاکستان کا سب سے مضبوط ادارہ جس کے اوپر اس طرح کے الزامات لگیں یا بات ہو اس طرح آسمہ بات یہ ہے کہ رائے رکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے میں آسمہ جانگیب صاحبہ کے رائے کیا اترام کرتا ہوں شیئی ایس انٹائٹل تو ہیو ایو 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 کہ ہم لوگ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ ہم ایک نظریاتی ملک ہیں اور ہماری نائٹی فائی پرشن کے قریب پاپولیشن مسلم ہے چاہے وہ جس بھی سیکٹ سے ان کا تعلق کو ختم نبوت پہ کوئی دو رائے نہیں ہیں اور یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری حکومت تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی کہ یہ ایشو نائنٹین فیفٹی میں بھی ہوا تھا پھر ہمارے ملک کے سب سے زیرق پولیٹیشن جو قائد آزم رحمت اللہ علیہ کے بعد سب سے پاپولر آدمی تھا ذلفکار علی بٹو جینئس انٹیلیجنٹ ایکیومن تھا کپیسٹی تھی لیکن وہ بھی اس آنسلوٹ کو یہ جو ختم نبوت کے اعتبار سے تھا اس کو سسٹین نہیں کر سکے تھے اور ایک ان کے دور میں ایک تبدیلی دائی گی ایک کانسٹیوشنل پرویجن بنائی گی اب جب یہ ایشو سیٹل تھا تو الیکٹورل ری فارمز میں اس ایشو کو دوبارہ سے چھیڑنی کی کیا ضرورت تھی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کو چھیڑے بغیر بھی الیکٹورل ری فارم ہو سکتی تھی تو جب آپ کھلوار کرتے ہیں سیٹلڈ ایشو کے ایک نظریاتی ملک میں مذہبی عقیدوں کے ساتھ آپ ایک ایسی پرویجن بیچ میں لے آتے ہیں جو موقع فرام کرتی ہے پھر اس میں پولیٹیشن اپنا حصہ ڈالے گا ہیو نوٹس اپنا حصہ ڈالیں گے فرسٹریٹڈ سیکٹیرین جو ہیں وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے پھر تو ایک آپ نے ایک بلکل وہ تو ایک لیکن اب جب یہ ہوا لیکن اس کی جو کنیکٹیوٹی ہے مثلا فیض آباد پہ آنا اور اس کے جو پھر جو جب وہ آپریشن ہو رہا تھا پھر کہا کہ اچانک کچھ لوگ آ گئے ان کے پاس گیس ماسک تھے جس سیس فائزیسا جو سوال اٹھائے ہیں جس سیس فائزیسا جو وہ کہہ رہے ہیں اپنے مجھ سے میری رائے مانگے میں وہ دے رہا ہوں بات یہ ہے کہ ان کو کیا لاہور سے اسٹیبلشمنٹ نے روانہ کیا تھا یہ ایک سوال ہے اچھا لاہور سے آنے سے پہلے یہ جو ہمارے پنجاب کے وزیر قانون ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا جا کے ان سے ملاقات کریں کیا چیف منسٹر پنجاب کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ وہ سب سے پہلے نعرہ اٹھائیں اور اپنے لیڈر کو کہیں کہ میں نے اپنے لیڈر کو کہا کہ جس شخص نے یہ ایمنٹ میٹ کیا اس کو اٹھا کے باہر پھیں گے اچھا اب اگر شہبان شریف کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے رانہ صاحب کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے ان کو لاہور سے وہ روانہ ہوئے پنجاب میں ادھر یہاں آکے بیٹھ گئے اور لوگوں کے راستہ بند کر دیا اور بائیس دن تک اسٹیبلشمنٹ نے تو جنہ صاحب اس کا مطلب یہ ہے اسٹیبلشمنٹ سب دیکھ رہی تھی اور انہوں نے کہا ہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے انہوں نے کرائیسز کریئٹ کیا جان و مال کا تحفظ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے ان لوگوں کو اٹھانا حکومت وقت کی ذمہ داری تھی پولیٹی کے لیے ہینڈل کرنا ان کی ذمہ داری تھی جب انہوں نے ایک آپشن ایک سیز کی یہ جو آپ نے حلف نامے والی بات کیا آپ نے بکل جن صاحب بہت سی باتوں سے ہم اتفاق کرتے ہیں آپ کی کہ یہ ناہلی ہے وزیر داخلہ کی یہ ناہلی ہے فیڈرل گارمنٹ کی پھر ان کی ناہلی کا ملبہ فوج پہ کیوں گر رہا ہے کہ انہوں نے کیا ہے مگر یہ جو حلف نامے والی بات ہوئی ہے جو جن صاحب نے کہا ہم تاریخ کو اگر دیکھیں تو تحریک نظام مصطفیٰ جب ہوئی تو سب کچھ تیپ آ گیا تو اچانک مارشاللہ لگ گیا یہ بھی سب کو پتا ہے لیکن ماروی آپ کیا سمجھتی ہیں وہ بار بار کہتے ہیں زائد حامد کہ یہ غلطی ہوئی اور اس کو ٹھیک کر لیا گیا آپ بھی سیون بی اور سیون سی پہلے سے زیادہ مضبوط ہے پھر یہ کیوں وجہ بن رہی ہے کہ یہ موقع کس نے دیا اور کیوں دیا ہے پہلے تو مجھے ابھی بتائیں آسما کہ جو ایک حلف نامے کو کے اندر جس تبدیلی کی بات کرتے ہیں ہمارے سامنے ساتھ بہت جہید وکیل تشریف رکھتی ہیں وہ بتائیں گی کہ سولمی سویر اور سولمی ڈیکلیر یا جو بھی افام اس میں اندر کیا قانونی طور پر فرق ہے کیا یہ ایک لفظ بدلنے سے کیا احمدیوں کو مسلمان قرار دے دیا گیا کیا یہ ہوا اگر تو ایسا نہیں ہوا اور اس کا کوئی احتمال بھی نہیں تو پھر جھگڑا کس بات کا پھر تو کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہوئی دیکھئے یہ حکومت نے کیوں پھر بیک سٹیپ لیا پھر کیوں وزیر اعلی نے یہ کما کے بھائی نکالیں کابینہ کے وزیر کو آپ درست کہیں دیکھئے جب یہ ایشو کھڑا میں اس وقت مجھے یاد ہے کہ تین اکتوبر کو یہ آیا تھا اور چار اکتوبر کو یہ بلکہ تین اکتوبر کی رات کو ہمیں فون آنے لگے تھے کہ آپ بتائیں کہ اس میں احمدیوں کا کیا کر دیا تو میں نے تو میری بھی ڈیوٹی لگی میرے اخبار کی طرف سے دیکھو اس کا انیلیسس کرو میں نے کہا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے احمدیوں کے لئے تو کوئی خاص چیز نہیں سدھ کے دل سے اقرار اور اقرار سدھ کے دل نکلا تھا نہیں سدھ کے دل نہیں نکلا تھا اوٹ سے افہم اس کو اردو میں ہم بتانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کہ اردو میں اس کا کیا مصول ہے مسئلہ یہ کہ دولوں کا یہ کی مطلب ہے ایک تھوڑا سا فرق ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آئین ہے آئین کے اندر مسلمان کی ڈیفینیشن ہے اس کو کسی نے نہ ہاتھ لگایا نہ کوئی لگا سکتا ہے جہاں تک ختم نبوت کا تعلق ہے میں سمجھتی ہوں نہ صرف مسلمان کوئی مسلمان آپ کو نظر آئے جس نے کہا کہ جی مجھے اس پہ یقین نہیں کوئی آیا آپ کو بہت سارے غیر مسلمان بھی اس پہ یقین رکھتے ہیں مگر یہ آئین کے شک کو تو کسی نے چھیڑا ہی نہیں یہ ہے جو الیکشن لوز ہے حلف نامہ اب وہ یہ ہے کہ آپ الیکشن لڑیں گے میں چلی گی میں نے کہا جی یہ تو مسلمان ہی نہیں پھر آپ کی میں نے بیزتی کی پھر آپ کو میں نے یومیلیٹ کیا تو آپ اپنے آپ کو ہسٹیج رکھ رہی ہیں ان فورسز کے سامنے جو کہ ہر چیز اور ہر سیاست میں مذہب کو لانا چاہتی ہیں تو یہ چلے ایک بحث علیدہ ہے مگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں پہلے یہ آئے انہوں نے کہا جی پنجاب سے کہا ہے تو پنجاب میں کیا آپ کا مطلب اسٹیابلشمنٹ صرف اسلام آباد میں یا پنڈی میں بیٹھ رہی ہے نمبر دو اگر فیڈرل گورنمنٹ نے چنرل صاحب آپ کی بڑی عزت سے میں کہہ رہے ہوں بڑی عزت سے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اب ڈائلاغ کر لیجئے گا اس لیے کیونکہ ہم چند نہیں پائیں گے آپ کے بچوں نے رہنا ہے ہمارے بچوں نے رہنا ہے یہ ملک ٹکڑے ٹکڑے برباد ہو جائے گا جس طرح کے کر رہے ہیں خدارہ میں ہاتھ جوٹتی ہوں اس لیے آپ میں آپ کو بتاتی ہوں نہیں دیکھیں یہ تو ہسٹری تو بڑی ہے مگر میں اب کا بتا دیتی ہوں کہ پہلے دو دھرنے میں نے کرائے تھے آچھا آپ مجھے یہ بتائیں وہ کس نے کرائے تھے بھی تک ویسے نے بھی کہا ہے کچھ پڑھنا چاہے دیکھیں ہاتھ شیاسی پاتی نے یہ بات گئی ہے پارلمنٹ کے اندر یہ بات ہوئی ہے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جب کہا کہ آرمی آئے تو کہا گیا کہ ہم اپنے شہریوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں بڑی اچھی بات ہے میں نہیں چاہتی میں آپ کو باتا کہ میں بالکل اس کے خلاف ہوں کہ کسی قسم کا جس پروپورشنیٹ یوس اپ فورس ہوں ہمیں شاہر سے چاہے کوئی بھی اس کا ویکٹم ہوں مگر یہ ان کے موہ سے سنتے ہوئے میں حیران ہوں کہ ہم اپنے شہریوں کو نہیں تو وہ جو اپنا ہے اکارے فارم والے مزارے ان کو مار مار کے اپنے دھرکس بنایا وہاں پہ سوات میں کون تھے وہ شہری نہیں تھے آپ کے فاٹا میں کون تھے وہ شہری نہیں ہے آپ کے بلوچستان میں کون ہے وہ شہری نہیں ہے آپ کے دیکھیں پھر شہری اور شہری میں فرق ہے نا آپ اور میں جا کے دھنے دے دیں سنیں تو یہ آئے گا جواب اچھا وہ ٹویٹس جو آ رہی ہیں دیکھیں ایک ڈائلوگ اور ٹویٹ میں فرق ہوتا ہے ایک جو فوج ہماری ملکی جو ہے جو فوج کی میں فارمال طریقے سے ان کو بات چاہیے ہمارے جو فوجی تو کارنے کو بھلانا چاہیے دیکھیں ٹویٹوں سے نہیں بات ہوتی ہے اب وہ ٹویٹ کر رہا ہے جی سیکٹری جو ہے یہاں آپ چھوڑے چیف سیکٹری کرے ٹویٹ چیف منیسٹر کو کہ تو کون میں نے پہلے دس یہ کیوں طریقہ ہے یہ ملک ہے بھائی آپ نے ہوسٹیج رکھا ہوئے ہمیں ہم کیا ہیں ہم کوئی آپ کے سلیوز بن گئے کہ ہم ہمیں آپ کہتے ہیں سوچے بھی نہ بولیں بھی نہ یہ جو جنگ چھڑ گئی یہ نہ آپ کے کابو آئے گی نہ ہمارے کابو آئے گی آج دیکھیں سیکٹری انیزم شروع ہوا ہم کس جگہ بیٹھے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ عرب ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے ساتھ ہمارے ایران بیٹھا ہے ہمارے یہاں پہ شیعہ بہن پھائی بیٹھے ہیں یہاں پہ برے بھی ہیں یہاں پہ کئی اور فرقے ہیں آپ کبھی اس کو فیورٹ چائل بناتے ہیں کبھی دوسرے کو بناتے ہیں آسمہ جی جنسہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں مزر صاحب سے بھی بات کروں مزر صاحب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹوٹل الزام ہمیں جو ہے ٹوٹل نہیں کہہ رہی مگر میں یہ سوال پوچھ رہی ہوں کیا اس کے اندر پی ایم ایل این کی حکومت اور فوج کو پہلے بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ اس مسئلے کو حل کریں جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا جب وہ چل پڑے تھے وہاں سے جب وہ بیٹھنے کی تیاری کر رہے تھے جب ان کے پاس اسلحہ نکل رہا تھا اور چیزیں آ رہی تھی اس وقت کیوں دونوں نے آپس میں رابطہ نہیں کیا دیکھیں آسمہ پہلی چیز تو یہ کہ فوج تو اس وقت آئے گی نا جب آپ اپنا ایشو ریزول نہیں کر پائیں گے آپ نے خود کس طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کیا مسلم لیگ نون نے آپ بہلے دن سے اٹھا کے دیکھ لیں شہباز شریف صاحب سے سب سے زیادہ explanation کال کرنی چاہیے نواز شریف صاحب کو وہ احسن اقبال کو بلا کے ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں شاید خاکان اباسی سے ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں سب سے زیادہ تو انہیں شہباز شریف صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا اور رانہ صلی اللہ سے پوچھنا چاہیے تھا جو پنجاب میں انہوں نے ایکارڈ کیا ہے وہ تو اس کو تو وفاق کو پتہ ہی نہیں تھا اور اس ایکارڈ کرنے کے بعد آپ نے ان کو اجازت دے دی تو بیسکلی پہلے دن سے ان کامپٹنس جو نظر آتی ہے وہ وفاق اور پنجاب کی حکومتوں کی نظر آتی ہے اور ٹوٹلی اس مسئلے کو جو ہائپ ملی ہے اس میں ٹوٹلی گورنمنٹ جو ہے وہ رسپونسبل نظر آتی ہے میں چونکہ آپ گورنمنٹ کی بات کریں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آرمی چیف کے اوپر الزام لگا تھا وہ پی ایم ایل این کے سینیٹر تھے ان کی کیا انکوائری ہوئی وہ کس کے کہنے پر ہوا کیا نہیں ہوا اور وہ کیوں لگا اس ملک کے آرمی چیف کے اوپر الزام لگ گیا اور وہ صفائیہ مطلب صورتحال پیدا ہو گئی اس کے بعد کیپٹن سفدر کی تقریر پارلیمنٹ کے اندر کیپٹن سفدر کو کس نے کہا تھا کہ آپ تقریر کریں اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ پھر تو سب نے کھیلا جس نے کھیلنا تھا سر نہیں تو آپ یہ چیز تو نواز شریف صاحب سے پوچھے نا کہ وہ انہوں نے اب تک جو بھی کیپٹن سفدر کی اپنی ایک انڈیویجیل پولیسی نظر آتی ہے اور ایک انڈیویجیل پوزیشنز نظر آتی ہے کیپٹن سفدر کی وہ اس کو ایک سائٹ پہ رکھیں اس پہ کبھی بھی نواز شریف صاحب نے ان سے بلا کے پوچھ گش نہیں کی یا ان سے باسپورٹس نہیں کی گئی لیکن اس سے ہٹ کے دوہزار چودہ جو دھرنا تھا اس میں کس نے یہ کہا کہ جرنل رائل شریف وہ عمران خان اور ڈاکٹر طائر القادری سے بات کریں اور ان کو روکیں یہ کس کی طرف سے آیا بیان آپ خب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ سیاست میں مداقلت رہی ہے ماضی میں ہمیں نظر آتی ہے آج بھی ہمیں کراچی کی سیاسی صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول نظر آتا ہے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن بحثیت پولیٹیشن اور گورنمنٹ کے جو آپ کا رول ہے آپ انوائٹ کرتے ہیں ایک ٹربل کو جو ہے ریزولو نہیں کر پاتے پارلیمنٹ پر آپ کو اتماد نہیں ہوتا نہ آپ نے پنامہ کے ایشو میں پارلیمنٹ کو انوالڈ کیا نہ کسی دوسرے ایشو میں انوالڈ کیا میں ایک بریک لینا چاہ رہی ہوں آپ نے جو سوال اٹھایا ہے یہی سوال آسمہ جی نے بھی اٹھایا ہے یہی سوال ماروی کا بھی اور جنرل صاحب کا بھی یہی سوال ہے کہ آخر جو اداروں کا رول ہے وہ کہاں تک وہ اس کی حد کیا ہے کس کا کتنا کردار ہوگا آئین نے تو تیہ کیا ہے ادارے کب تیہ کریں گے یہ کب نیشنل ڈائلوگ اس کے اوپر ہوگا ایک چھوٹی سی میں بریک لوں گی اور بریک کے بعد پارلیمنٹری جو ڈیموکرسی ہے اس کے اوپر سوال اٹھائے گئے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ یہ کاروائی ہے کہ پارلیمنٹری ڈیموکرسی کو ناکام کیا جائے بریک کے بعد اس پر بات کریں گے ویلکم بیک ناظرین ایک دعا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہم کدھر بڑھ رہے ہیں جنرل صاحب کلکو کی ایک اور گروپ آ جاتا ہے جتھا آ جاتا ہے اور وہ اسی طرح سے کسی اور کفر کے فتوے لے کے آتا ہے تو کیا سٹیٹ اس کو ریاست میں حکومت کی بات نہیں کری ریاست دو پارٹیاں بنائے گی کہے گی یہ بھی پارٹیاں بھی پارٹیاں ہیں اور پھر اس کے بعد امن و امان کی بات کرے گی یا کافر کا درجہ دے دیگی دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی جتھا نہیں تھا اگر آپ جیسے آسمہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ سوات میں تو آپ نے ان سے لڑائی کی یہاں آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں دہشت گردوں میں اور ان میں آپ کو دیفرنشیئٹ کرنا پڑے گا سوات میں میں نے جنگ کی نگو کی جنگ بھی لڑی سوفی محمد آپ کی تھے نا پہلے آپ کرتے تھے جماعت اسلامی کے تھے ہمارے نہیں تھے جماعت اسلامی کے الیکشن لڑے نہیں آپ دیکھیں یہ تو ایک اپینین ہے رائے ہے میں آپ کے رائے کا اترام کرتا ہوں سب کچھ ہم کر آ رہے ہیں آپ کی رائے لیکن میں جو آپ نے جو مجھ سے سوال کیا یہ لوگ دہشت گرد نہیں تھے یہ ایک پروٹیسٹرز تھے اور پروٹیسٹ کر رہے تھے اس ایشو پر جس پہ بہت بات ہو چکی ہے وائلنٹ پروٹیسٹرز اچھا پروٹیسٹ وائلنٹ اس وقت ہوا اور رد الفساد بھی ہو رہا ہے دیکھو رد الفساد یہ نہیں ہو رہا کہ آپ ملک کی پچانوے فیصد آبادی کے خلاف آپ آپریشن سب یہ پچانوے فیصد نہیں ہے مقتبہ فکر پچانوے فیصد ہوگا یہ لوگ جو گالیاں دیتے ہیں ناموسی رسالت کے نام پہ یہ پچانوے فیصد نہیں ہے اگر انہوں نے گالی دیا تو اچھا کیا ہے میں اس ایشو کی بات کر رہا ہوں جس کی وجہ سے یہ بیٹھے تھے اچھا اب اگر آپ ان میں ڈیفرنشیئٹ نہیں کریں گے بائیس دن تو انہیں کسی پہ پتھر نہیں پھینگا لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا راستے میں بیٹھنے والا کام درست کیا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی اوپر چڑھ دوڑنے سے پہلے آپ نے اپنی تمام آپشنز اگزاسٹ کی نہیں کی آپ نے جس طرح پہلے میں نے کہا کہ آپ نے لاہور سے چلائے اٹھائے اور پولیس کو بھی جب آزمایا تو کسی کے کہنے پہ دیکھی میری بات سن جب پولیس کو بھی آزمایا تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہوتی ہیں وہ چوکلٹ سے نہیں لا انفورس کر سکتی ان کے اپنا طریقہ کار ہوتا ہے اگر بیٹھن چارج کرنا ہے ویپن جوز کرنا ہے تو لا انفورسمنٹ قانون کا اعترام اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اس پر عمل کیا جائے اچھا ابھی ان لوگوں کو اٹھانے کے لیے جب حکومت نے اس طب ایپشنز ایکسرسائز کر لی سوری کر لی پولیس کو بھی آدھا ہاتھ باندھ کے یوز کر لیا اور پھر بلالیا آرمی کو جی اب آپ آجیں آرٹیکل ٹو فورٹی فائی بھی نافذ کر دیا اور پھر کہا آرمی شیف کو جی اب آپ آجیں تو جب آرٹیکل ٹو فورٹی فائی بھی نافذ ہو جاتا ہے تو ہم ان سے سیکھیں گے آرسمہ صاحبہ سے کہ وہاں پہ جوریزکشن بھی آئی کورٹ کا ختم ہو جاتا ہے آپ نے آرٹیکل ٹو فورٹی فائی بھی فوج کو اسلام آباد میں بلالیا ٹرپل ون برگیڈ آبی گیا لیکن وہ ٹویٹ تو دو دن پہلے آگیا تھا جس میں مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ دونوں پارٹنگاں جو ہے وائلنس یوز نہ کریں وہ اس سے پہلے ہائی کورٹ اس سے پہلے کہہ چکی تھی ہائی کورٹ اسلام آباد اس سے پہلے کہہ چکی تھی کہ نون وائلنٹ مینز سے ان کو اٹھائیں اور یہی بات جب لائن فورسمنٹ ایجنسی آرمی سے بات کی گئی تو انہوں نے بھی کام نون وائلنٹ مینز سے اس کو اٹھائیں بلکل آپ کی بات سے میں اگری کرتی ہوں آسما صاحبہ یہ بات تو درست ہے کہ جب وائلنس بھی جب آپ نے فورس بھی یوز نہیں کرنی آپ نے گنز بھی استعمال نہیں کرنی آپ نے کچھ نہیں اور پھر آپ فوج کو کرنے اور پھر اگر مشرہ دیا کہ پورامل پری کسی ان کو اٹھاؤ اور اٹھائیں گے آسما یہ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ جو کچھ ہوا وہ ایک علتی کے بعد دوسری نہیں مگر بکلاہٹ اس لیے ہوتی ہے اگر ویسے کوئی آ جائے تو ایک بڑا احساس معاملے کو پہلے لے کے آئے اور انہوں نے مذہب کے نام پہ وائلنس کیا یہ کہتے ہیں وائلنس نہیں کیا دو پولیس والے میں نے پکڑے تھے یا وہاں پہ لوگوں کو میں نے بند کیا میڈیا والوں کو ہوسٹیج کیا یہ تو خبر ہم نے ریپورٹ ہی نہیں کی مہا بھی نو مذہب صاحب نو اس کے بعد یہ نہیں میں کہتی کہ انہوں نے باتیں جو کی اور ڈرینی خوف تھا اور جب عدالتوں نے بھی کہا کہ آپ یہ نہ استعمال کریں کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ پھر سے ایسا چیز نہ ہو جائے کہ ہم بھیجیں پولیس کو اور وہاں بھی لوگوں کے پاس اسلحہ ہے انہوں نے کہا یہ کوٹ کے اندر پھر لال مسجد اور مورل ٹاؤن نے بنے اور یہ بلکل انہوں نے کہا اور پھر یہ بات ہوگی کہ پھر بیٹھے گی ایک اور انکواری پھر انکواری کے بعد وہ کہیں گے چرو جی اب ساری گورنمنٹ پھر جائے یہ ایکچوری گورنمنٹ کے خلاف تھا شاید حامد بہانہ تھا پوری سرکار نشانہ تھا یہ بات ہے دیکھیں نا آپ اس کو اور جگہ لے جائیں یہ بات تو غلط ہے اور باقی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو باقی مسلمان رہتے ہیں پاکستان کی اندر جو نہیں بیٹھے اس دھرنے میں وہ کیا ختم نبوت میں یقین نہیں رکھتے مگر یہ سیاسی طور پر استعمال کیے گئے تو سیاسی حکومت کو پھر گھر چلے جانا چاہیے لپیٹ کے کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو پھر چلے جائیں ہف کے چلی جائیں گے مگر وہ ریزیسٹنس شو کر رہے ہیں ہفتے پانچ سالوات جائیں گے ان کا رائٹ ہے وہ آپ کو ریزیسٹنس دے رہے ہیں اور ٹھیک میں ایک طرح سے سوچتا ہوں ریزیسٹنس دیتے جائیں مگر میں صرف یہ کہتی ہوں کہ ریزیسٹنس دو تھوڑا سا چلاک ہو کے دو مخلاہت میں نہ آ کے دو حالانکہ ان سے کوئی بائید دی ہے یہ ہر ہر بر استعمال کریں گے بہت کو صحیح بات ہے ماروی کیا پھر کیا کرنا چاہیے یہ خانہ جنگی کی طرف آپ کہہ رہے کہ گراند سیٹ اپ کی تیاری ہے یہ واحد حل ہے اور یہ ایک اچھا حل ہو سکتا ہے اور جسٹس وجودین آئیں گے کمال بہت جمال اب یہ اتنا حالات اس طرح سے پیدا کر دی ہیں جیسے وہ جو منسٹر ٹی وی پر بولنا شکر کرتا ہے پہلے وہ کلمہ پڑتا ہے آدھا سپارہ پڑھ کے ہمارے پی ٹی اے کے جو میمبران تو پہلے سے یہ کرتے تھے جس طرح سے جو ہم نے سین جو تصویریں ہم نے دیکھی تھی مشرقی پاکستان سے جب جو جو آتے تھے آپ نے بھی دیکھی ہوں گی تصویریں کہ وہ جو ہیں فوجی جو ہیں وہ ان کے چیک کر رہے ہوتے تھے کس نے خطنے کی ہے میں کی نہیں اب نیکس ٹیپ ان کا یہ آنے والا ہے بورڈ علماء کا بنے گا جس پہ رانہ سناولہ جو ہے وہ جا کے کلمہ دوبارہ پڑھیں گے وہ آپ نے ویڈیو دیکھی پیر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کو جو ہمارے پنجاب والے ہیں زہیم قادری صاحب کو کہ وہ آئے ہیں وہ کہتے ہیں وہ پلید ہیں وہ کہتے ہیں پاک ہو جائے ہیں ہم چلا نہیں رہے جو پلید ہے وہ ابھی آپ کے پاس آکے پاک ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ سب چیزیں یہ معاشرے کو کدھر لے کے جا رہی ہیں صرف ایک نواز شریف کو اور ایک مسلم لیگ نون کو توڑنے کے لیے یہ اتنا بڑا دیکھیں جو دھرنا وان دھرنا ڈو ہوا تھا اور جو تاہرال قادری صاحب کا تھا وہ اس کا پورا بیانیاں سیاسی تھا اس کا مذہبی بیانیاں نہیں تھا اگرچہ مذہبی لوگ اس میں شامل کیے تھے قادری صاحب نے مگر یہ انہوں نے جو مذہب کو استعمال کی ہے یہ اس ملک کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہے مذہب صاحب برکل یہ برکل صحیح بات ہے میں ایک بات اپنی ایک سیکنڈ مجھے صرف آپ ایک میں موقع دیجئے گا کیونکہ اس کے بعد چاہیے میری باری نہیں آئے گی میں صرف یہ کہنا چاہتے ہوں ایک تو یہ ہے کہ دہشتگرد پھر دہشتگرد تو عدالت نے ان کو ڈیکلیئر کیا ہے اور کیا دہشتگرد صرف وہی ہوتا ہے جو ایک فوجی سپاہی پر حملہ کرے وہ نہیں ہوتا جو ایف سی کے اہلکار پر یا پولیس والوں کو پکڑ پکڑ کے مارے پولیس والے تو چاہرے خام خام ہیں اور دوسرا ختم ہوگی دوسرا یہ جو بیانیاں ہے یہ جو بیانیاں ہے کہ جی انہوں نے اس وقت تشدد کیا جب پولیس نے کیا پولیس کو تو میں معافی چاہتی ہوں آپ نے اسلحہ چھین کے ان کو خالیات بھیجا تھا اور انہوں نے تشدد انہوں نے تشدد جو ہے آپریشن سے پہلے شروع کر دیا تھا آسما آپ نے بھی کور کیا ہے ہم سب نے کور کیا اس کو انہوں نے آپریشن سے بہت دن پہلے شروع کر دیا تھا انہوں نے دو پولیس والوں کو مارا انہوں نے دو کیامرہ من کو مارا یہ ابھی ایک بہت بڑا راز ہے کہ جب وہ آپریشن ہونے والا تھا اور معافی کے اعلان ہو رہے تھے مزر صاحب تو پھر کس کی کال آئی اور کیوں وہ آپریشن جو ہے ہالٹ کیا گیا یہ بھی ایک بڑا سوال ہے جو کہ حکومت وقت ہی بتا سکتی ہے پتہ نہیں بتائے گی کہ نہیں لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ نیشنل ڈائلوگ کی طرف جانا چاہیے اور دوسرا حال یہ ہے جو کہ عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرا دے تاکہ جو مذہبی جنونیت کا رنگ ہے یہ پولٹیکل سائٹ پہ چلا جائے اور اس کو پولٹیسائز کر دیا جائے مزر صاحب نہیں تو یہ دیکھیں اس کے باوجود یہ پولٹیکس کا تو حصہ رہے گا یہ ساری چیزیں پولٹیکس کا حصہ رہیں گے اور مسلم لیگ نوم کو پنجاب میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن اس سے ہٹ کے آسما مجھے یہ بتائیں یہ ساری باتیں جو آسما جھانگیر صاحبہ کہہ رہی ہیں یا ماروی کہہ رہی ہیں یہ درست صحیح اس کی پولٹیکل ہینڈلنگ کیوں نہیں کی گئی کیا کی ہے گورنمنٹ نے آپ دیکھئے کہ نواز شریف صاحب نے چوبیس گھنٹے میں اگر کمیٹی بنائی تو وہ اپنی ہی پارٹی کی بنائی پارلیمنٹ کی کیوں نہیں بنائی مزیر آزم شاید خاکان عباسی نے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمن کو کیوں نہیں انگیج کیا سراج علاق صاحب کو کیوں نہیں انگیج کیا راجہ زافر علاق کو بھی اس میں شامل کرتے آج آپ ذمہ داری پوری پارلیمنٹ کو دے رہے ہیں پوری پارلیمنٹری کمیٹی کو دے رہے ہیں تو پارلیمنٹ کی کمیٹی کیوں نہیں بنائی گئے اس اشیو کو سورٹ آؤٹ کرنے کے لیے اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی اگزلاس بلاتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب نے دیکھئے نواز شریف صاحب نے پارلیمنٹ کو کوئی وقت دی پورے اپنے چار سال کے عرصے میں آپ اس کے ان کی اٹینڈنس کا اندازہ کر لیں عمران خان صاحب کی اٹینڈنس کا اندازہ کر لیں تو ڈیموکریسی اور پارلیمنٹ اور آئین کی سپرمیسی اور سیویلین سپرمیسی کی بات کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے لیکن جب ایکزیکیوٹ کرنے آپ دیکھئے کہ جب نواز شریف صاحب دوہزار نو میں لانگ مارچ لے کے جا رہے تھے تو زرداری صاحب نے کس کی گارنٹی مانگی تھی کہ جی کون مجھے گارنٹی دے گا کہ نواز شریف صاحب یہاں مارچ لے کر آئیں گے تو وہ جو ہے وہ رکھ میں ان کی بات مان لوں صحیح تو وہ واپس چلے جائیں گے تو آپ جنرل کیانی کو آپ نے خود انوالڈ کیا خود انوالڈ کیا بھائی وہ آپ ہی ان کے کہنے پر رہے چاہے آپ کو پتہ نہیں ہے شاید یہ تو پھر جب پھر جب آپ پارلیمنٹ کو میں چاہتی ہوں جنرل صاحب کا اپینین لے لوں کیونکہ سوال بڑے سخت ہے جنرل صاحب کیا آپ یہ ریڈی ہیں کہ اس کے اوپر یعنی اسٹیبلشمنٹ بھی کہ جواب دے ہو اور رضا ربانی صاحب کی آفر تو موجود ہے کہ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر سواج ہے بیٹھ کے بات کرتے ہیں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے میں ان کا رپریزینٹیٹیو نہیں ہوں میں اپنا ذاتی اپینین دے رہا ہوں میرے ذاتی خیال میں اسٹیبلشمنٹ نے کبھی انکار نہیں کیا جس فورم پہ جہاں بھی بلائے اور حکم کرو ہم نے آئین اور قانون کے تحت کیا کرنا ہے اور میرے خیال میں جس طریقے سے انہوں نے ڈان لیک پہ ریٹریٹ کیا پیچھے ہٹے پیچھے ہٹے نا پھر یہ بھی کہا کہ ہم ٹویٹ واپس لیتے ہیں اور کیا کرنا ہے لٹا کی اوپر سے گزرنا ہے جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ٹویٹ بھی واپس لیتے ہیں ڈان لیکس میں بھی آپ کو معاف کیا آگے چلیں آگے چل پھر دسنا تینوں آگے چل دسنا تینوں یہ ایک ایک سٹیو ہے نا کہ آگے چلو پھر میں تینوں دسنا تینوں نظر آلے سر سفید ہوگے بال یہاں پہ نہیں دیکھیں آپ کی رائے ہے میں نے پہلے کہا نا کہ میرا تو کوئی جگڑا نہیں ہے آپ کی رائے سے لیکن ابھی اگر جنرل راہیل شریف کو بھی پرائیم منسٹر نواز شریف کہتا ہے کہ عمران اور قادری کو منالو یار ان کو لے جاؤ بات کرو ان سے کوئی بات کرو جنرل کیانی کی پہلے مذہر بھائی بات کر چکے ہیں جب ایک کافلہ لے کے ادھر سے چلتے ہیں نواز شریف صاحب تو کہتے ہیں یار وہ جج کو ریسٹور کرنا ہے تو اسی مدہ مقاہو ورنہ وہ اسلامباد پہنچ کہتے جگڑا ہوئے گا اچھا پھر آپ ان کے کہنے پہ جج بہات بھی کر دیتے ہیں کہ ان کو کیوں کہتے ہیں سب ان کو سب کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں بتاتا ہوں کیا وہ اکلے کل ہیں کیا وہ بڑے سٹریٹیجیسٹ ہیں کیا وہ بہت زیادہ پڑے لکھے ہیں دانہ ہیں کوئی پاکستان کا رتبہ اس سے بڑا نہیں ہے پر انہیں کیوں کہتے ہیں وجہ میں یہ کہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ اس ملک کے بائیس کروڑ عوام سب سے زیادہ عزت ان کی کرتے ہیں ان پولیٹیشنز کے مقابلے میں بلکل تب ہی جب حیل شریف صاحب گئے کوئی رویا نہیں جب آپ نے بینظیر کو بھیجا رسوہ کر کے کتنے لوگ اس کو لینے آئے لیکن آسمہ یہ سوال یہ سوال کیا کیوں جاتا ہے آسمہ کیوں کرتے ہیں زرداری صاحب اور نواز شریف کیوں یہ سوال کرتے ہیں کیوں نہیں پارلیمنٹ کے ذریعے اور اگر اختیار نہیں ہوتا جب میریٹوکریشی نہ ہو اور آپ خود اداروں کا پارلیمنٹ کے اطرام موسیقی موسیقی